اسلام علیکم دوستو میری تمانا چینل میں آپ سب کو خوش آمدی دوستو کیسے حالات ہیں امید ہے آپ کی توجہ پچھلے لیکچرز میں کانٹینوٹی کے ساتھ مستقل مزاجی چلتی رہی ہوگی اور مزید علم کی جفتجو آپ کے دل میں موجزن ہو رہی ہوگی تو دوستو وقت ضائع کیے بغیر آگے بڑھتے ہیں پوچھن نمبر سیمان مختصر قلیات میں آج کا ٹاپک ٹیمپرامنٹ عمر اس میں بارے میں بات ہوگی عمر اور مزاج اس کے درجات کیا ہیں اور اس کے ساپ سے مزاج کیسے بنتا ہے اس میں بارے میں آج ڈسکس ہوگی تو سب سے پہلے عمر اس کے درجات کیا ہیں اس کے چار درجات ہیں نمبر ون سن نمو ٹھیک ہوگیا یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جانسان کی نیشن وو نمو اور پربرش ہوتی ہے تقریباً تقریباً اس کی لیمٹ ہوتی ہے تیس سال تک اس عمر میں عزا پربرش پاتے رہتے ہیں جاندہ کے اپنی پوری جسامت تیس عمر تک کمپلی جسامت تک کمپلیٹ ہو جاتی ہے دوسرے نمبر پہ سن وقوف اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے تیس پینتیس سے لے کر چالیس سے ار تک یہ تقریباً اس کو جواننی یا شباب عمر شباب یہ اس کو کہا جاتا ہے اس میں عزا نہ گڑھتے ہیں نہ بڑھتے ہیں لو ٹھیک ہو گیا اب نمبر تین پہ سمی کا حولت یہ دیگر عمر کا زمانہ ہے اس کے بعد چالیس کے بعد سے لے کر ساٹھ سال کے عمر سے چالیس پنتالی سے لے کر سکٹی ایئرز ریٹائرمنٹ کی ایج بریس سگیر پاک مہندو یا می بھی ادھر کنٹریز اس عمر میں کیا ہوتا ہے طاقتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جو ہوتے ہیں کوا افعال انہیں طاقت پیدا ہو جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے مگر زیادہ نمائن نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہو گئے یہ بڑھا پا ہے یہ بڑھا پے کا زمینہ ہوتا ہے یہ تاہیات آخری عمر تاپ ساٹھ سے لے کر ڈیپ تاک یہ پیٹی اڈ ہوتا ہے اس عمر میں نقصان کو وہ تو کئی نے تاپ نمائن طور پر محسوس ہوتا ہے خود بھی دوسرا خود بھی وہ جس کو اللہ صحیح دے وہ آخری عمر تک بھی چاہے ہو ایک سو پچیس سال کے عمر ہو چاہے ہو ایک سو بیس سال کی ہو صحت مند رہتے ہیں لیکن ان میں کوئی وجہ ہوتی ہے شبہ قدر کی دعائیں ہوتی ہیں صحت تندرسی زندگی گزارنا یہ کچھ لیمنٹیشن کے تاہتی بندہ صحت میں رہاک سکتا ہے تو دوستو یہ اس کو دھیان میں رکھیں دعاوں کے مزاج عمر کے مزاج اس کے مطابق ہی یہ آگے بندہ ان کا لاج مالجے میں سانی رہتی ہے آگے چلتے ہیں عمر کے لحاظ سے مزاج ہے عمر کے لحاظ سے زیادہ موت دل ہوتے ہیں موت دل ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا بچے ہرارت میں جوانوں کے برابر ہوتے ہیں مگر بچے جو ان سے ہوتے ہیں ان میں رتوبت زیادہ ہوتی ہے بچے میں رتوبت زیادہ ہوتی ہے اسی وجہ سے بچوں کی جو ہرارت ہوتی ہے نرم اور حلکی ہوتی ہے جبکہ جوانوں کی ہرارت فاسٹ ہوتی ہے تیز ہوتی ہے کرم دیر عمر اور بوڑے عشقال سرد شخص خوشک ہوتی ہے سرد خوشک ہوتی ہے جو بوڑے ہوتے ہیں دیر سرد خوشک میں بوڑے میں ایک آرزی اور اوپر سے تر رکھنے والی رتوبت زیادہ پائی جاتی ہوتی ہے یہ رتوبت اس خوشک جو لکڑی ہوتی نا اس کی رتوبت جیسی ہوتی ہے جو پانی میں ڈال کر تر کر لی گئی ہو لکڑی لیں پانے میں ڈال دیں جو چپ چپ کرتی ہے نا وہ اس طرح کیوں کی مزاج کے جو عزا کے مطالعہ جو جالی نوس ہے نا اچھا نے ایک خاص قسم میں ترتیب قائم کی ہوئی ہے جسے شیخ الرئیس صاحب اکمال اور دیگر کچھ رائٹرز ہوتے ہیں جو انہوں نے عطوان اسی طرح کاپی کیا ہے اس کو شیخ الرئیس نے اس پر چند ایک اترازات بھی کیے ہیں شیخ الرئیس لیکن ان کو خود تصمیل کیا ہوا ہے اچھا تو اب لامہ کرچی صاحب اپنی کتاب موجز القانون اس میں لامہ کرچی صاحب اس کی کتاب ہے موجز القانون یہ اچھا کہتے ہیں ان کا کہنا ہے انگشتہ شہدت سبابہ تمام عزای بدن سے زیادہ موتدل ہے اور اس میں بھی اگلے پورے کی جلد اس کے بعد دوسری انگلی کے پورے کی اس کے بعد تیسری کی اس کے بعد باقی جو انگلی ہیں یہ ہے اس کے بعد ہتھیلی جو یہ گھڑا راہ ہے اس کی جلد جو سکن ہوتی ہے اس کے بعد کفے دست ہاتھ اس کے بعد ہاتھ کی جلد اور پھر عام جلد یہ موتدلے پھر اس سے کم 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 جا پورے اثرات لیکن بندی کے مزاج اکیلی بھی ہو سکتا ہے ایک جیسے فارمولے ایک جگہ موتدلے گرم عزا گرم عزا کیا ہوتے ہیں جن میں نسبتاً دیگر عزا کی حرارت زیادہ ہوتی ہے ان میں خون زیادہ پہنٹا ہوتا ہے یہ کہتے ہیں ان کا کہنا ہے جن عزا میں خون کی مقدار زیادہ ہوگی وہ گرم ہوگی اور جن میں کم ہوگی سرد مزاج ہوگی اس لحاظ انسان میں سب سے زیادہ گرم روح اور قلب ہیں اس کے بعد جگر اور گوشت ہیں گرم گرم جگر گرم 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 دیگر گرم 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 موسیقی